وقیل اکتا 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 نمسکار سنسنی آستق میں آپ کا سواگت ہے میں رجنیش کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں سنسنی آستق آن لائن نیوز چینل رازدھانی دلی میں منگلوار کو وقیلوں نے پٹیالا ہاؤس کورٹ سے لے کر جنتر منتر تک مارچ نکال کر پردرشن کیا سڑکو پر اترے وقیلوں کی مانگ ہے کہ کیندر سرکار ان کے لئے ایڈوکیٹ پروٹیکشن ایکٹ سے لے کر میڈیکل سویدہ انشورنس ہاؤس لون پینشن سکیم جیسی سویدہیں سنسچت کریں وقیلوں کو ہاتھ جوڑ کے ہمیں آفیسر آف کورٹ کہا جاتا ہے جب ہم آرگیومنٹ کرتے ہیں کیا ہم نے چاند تارے بھانگ لیے کیا وقیلوں کے پاس انشورنس نہیں ہونا چاہیے کیا وقیلوں کے پاس سستا گھر نہیں ہونا چاہیے کیا نئے جو وقیل آرہے ہیں ان کے سٹائفن نہیں ہونا چاہیے جب الیکشن ہوتے ہیں تو ساری سرکاریں بہت بڑی بڑے بیادہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں موڈی فر لاوئر لاوئر فرموڈی کیجری والدی میں جب ہیڑے تھے توڑوں نے کہا تھا کہ میں آپ کو سی جے سی سکین دوں گا میں آپ کو سرکے گھر دوں گا لیکن ابھی تک کچھ نہیں کرا میں آج اس منجھ سے ٹیلنگانہ سرکار کا شکریہ دے کرتا ہوں جنہوں نے وہاں کی سٹیٹ بار کانسل کو سو کروڑ ربے دیئے یہ ایک جونٹ ریسپانسیبلٹی ہے یہ جونٹ ریسپانسیبلٹی سنٹر سرکار کی بھی ہے اور سٹیٹ سرکار کی بھی ہے اگر یہاں دلی میں کچھ ہو رہا ہے تو کیرالہ کے وکیلوں کو بھی اس کو سمجھنا چاہیے دکھ میں آنا چاہیے ہمیں ایک داتی کھانی چاہیے اور اس منجھ سے میں سرکار سے مان کر رہا ہوں ہم نے پانچ ہزار کروڑ زیادہ نہیں مانگے ہماری دیش کے جو دیفنگشن اس کے لئے سوہ تین کروڑ رہ کروڑ دیتے ہو ہم سے پانچ ہزار کروڑ وانگ رہے ہیں یہ ہماری مانگے پوری ہو نہیں چاہیے ہمارا سنگر جاری رہے گا میں اشوکو بارتیاگی پریزیڈنٹ جنکپری بار ایسوسیشن اور یہاں پر آج پورے بھارت بار سے جو بھائی آئے ہیں اور جو اپنے یعنی کلیانرٹ جو ہے بھارت سرکار سے جو مانگے ہیں ان کو پوری کرنے کے لئے ہم یہاں اور ایک سے ہاتھ پڑھانے آئے ہیں اپنی مانگوں کو بلند کرنے آئے ہیں اوہم میں آرکے دیو وکیلوں کے بھائیوں کے اکتہ کے لئے یہاں پر جو ہم اپنی مانگے مانا آنے کے لئے آئے ہیں اس میں ہمارے ساتھ میں ہمارے پریزیڈنٹ اشوک کمار دیائگی جی کے ساتھ ہم جنک پری باروشیشن سے مانگلہ ساتھ وہاں سے پٹیالا ہاؤس سے لے کر یہاں تک پرداشت کا تو پیدل چلتے ہوئے آئے ہیں تاکہ یہاں پر ہم اپنی جنک پریبار کے دیائگی جی کے ساتھ میں اپنا سپورٹ پرداشن کرتے ہیں سب ہی وکیل بھائیوں کو اپنا حق ملے جو ان کا پرتنہ ہیں اس محیم کی طرف وہ آگے بڑے ہم آگا سب کی ایکتہ ہی ہم کو یہ حق اپنا دلا سکتی ہے ہم اس سرکار سے یہ نیویدن کرتے ہیں کہ وکیلوں کے باقے میں کچھ سوچیں اپنا دھیان اس کی طرف اکشت کریں کہنا چاہتا ہوگیا آج تک ستر سال دیش کو اجاد علم ہو گیا لیکن آج تک وکیلوں کا کوئی بھی مانگ پورا نہیں ہوا اب آج ہم لوگ مانگ اٹھا رہے ہیں جدی ہماری ساری مانگیں پوری نہیں ہوتی ہے تو دیش کا چکہ جام کر دیں گے دیش کا سرکار سکتا کو اُلڈ پُلڈ کر سکتے ہیں اتنا ہمارے عدی وقتہ سمیت طاقت ہے اس لئے بھائی اس بلت کے محیم سے میں بھارت سرکار کو چتام نہیں دیتا ہوں کہ ہماری باغ ہے دو مہینے کی اندر مانا جائے نہیں تو یہاں پہ ہم لوگ ایک تم پرن روپ سے آندولنکی پر اُتر آئیں گے آج ہمارے جو بھائیوں نے آج اتنی بڑی تعداد میں جو آج پردنسن کیا ہے آج انہوں نے دکھا دیا ہے کہ اب وہ بھائی کسی سے ڈڑنے والے نہیں ہیں آج ان کے ہت کی بات ہے آج یہ ہت کو پورا نہیں کہہ گیا سرکار کو جو وکیل بھائی سرکار کو بڑھا سکتا ہے وہ سرکاروں گناہ بھی سکتے ہیں پالکہ کار پالکہ ایک سامان ہوتی ہے اور نیپالکہ کے وکیلوں کے لیے کچھ نہیں کی جبکہ وہ جنتہ سے جڑے ہوئے سامان حیطوں سے لے کے سرکار کی حیطوں تک کام کرتے ہیں ایک چھوڑے ہستر سے لے کر کے راستی حیط تک لیے وکیل ہی نرمار کرتا ہے کہ سرکار چلے گی یا رہے گی اگر وکیلوں کے حیط میں کار نہیں ہوا تو سرکار بھی چلی جائے گی لئے سرکار کو وکیلوں کی مانگ کو ماننا ہی پڑے گا وکیل ایک تا وکیل ایک تا جرک پریبار پریزیڈنٹ کی طرف سے جرک پریبار ایسیوشنٹ کی طرف سے ہم لوگ یہاں پر اپنی مانگیں منوانے کے لیے آئے ہیں اور ہم یہ کھلے سبدوں میں کہنا چاہتے ہیں سرکار کو اگر ہماری مانگیں نہیں ماننی گئی تو آگیت کی بار سے جو پردشن ہوگا وہ بہت روپ بھی ہو سکتا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مانگوں کو مانا جائے اور جو سبھی وکیلوں کی ایک تا وہ یہاں پر ایک بار میں دیکھی جا چکی ہے ہماری سبھی مانگوں کو پونٹ روپ سے مانا جائے ہماری مانگیں پوری کرنی چاہیے ہماری مانگیں پوری کرنی چاہیے میرا یہاں اس منچ کے مادھم سے کہنا یہ ہے کہ ہماری ساری جو سرکار کو ہمارے بیچ میں آ کر کے ہمیں وشفاظ دینا چاہیے اور جو ڈیلیگیٹ جا رہا ہے ہم اس سے کنٹرومیٹڈ ہے اس نے پہلے بھی ڈج کیا ہے اور آج بھی وہ ڈیلیگیٹ ہمیں ڈج کرے گا منتری کو آ کر کے ہم وشفاظ دینا چاہیے سر ہم لوگوں کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ وکیلوں کا ڈیلیگیشن وہاں نہیں جانا چاہیے وکیلوں کا ڈیلیگیشن وہاں بلکل نہیں جائے گا لاؤ مینسٹر کو یہاں نہ چاہیے ہم لوگ اپنی ڈیمانڈ سرکار سے کر رہے ہیں سرکار کو ہمارے پاس آنا چاہیے کہ نہ کہ ہم سرکار کے پاس جائیں گے ہم کیوں سرکار کے پاس جائیں گے لاؤ مینسٹر ہمارے پاس آئے گا ہم اتنی دور سے چل کر آئے ہیں کیا لاؤ مینسٹر اتنی دور کے چل کر نہیں آسکتا ہمارے لئے ہم لوگ مطرہ سے ہریا نازی دنیا بار سے ہم لوگ آئے لاؤ مینسٹر دو قدم سے ہمارے لئے ملکے نہیں آسکتا we want لاؤ مینسٹر here کہ کونے کونے سے بگیل آئے ہوئے ہیں یہاں پہ ڈلی میں ڈلی ہماری رائدانی ہے ہم چاہتے ہیں کہ جو انڈیا کا جو قانون منتری ہے وہ آ کے ہم سے ملے اور ہماری مانگوں کو سنے اور اس کو جل سے جل پورا کرے نہ تو اس سے بھی بڑا اندولن ہوگا سر سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم وکیل لوگ جو لوگوں کو انصاف دلاتے ہیں جن لوگوں کے نہیں ہم لڑتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پوری سوسائٹی کے نہیں ہے سب کے نہیں لڑتے ہیں آج ہمیں ہم وکیلوں کو سڑک پر آنا پڑ گیا اور ہم کہاں کہاں سے کتنی کتنی دور سے یہاں پر سب اگھٹے ہوئے ہیں کیا لاؤ مینسٹر کی یا کسی کی ذمہ داری ہے نہیں کہ وہ ہمارے پاس آئیں اور ہم سے پوچھیں کہ ہمارا درد گیا ہے ہم زمانے کا درد اپنے کندوں پہ لے کے چلتے ہیں اور آج اتنے لوگ اگھٹے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کل کتنے یہاں پر اگھٹے ہو جائیں گے تو اس کا اندازہ بھی لگا تھا کہتے ہیں میں اکیلا ہی چلا تھا منزل جانے مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا وکیل اکتہ جندا آباد وکیلوں کی جو سنکھیا ہے وہ نیتاؤں کو دھراتل پر لانے کے لیے کافی ہے ہماری مانگے ہیں جب تک ہماری پینشن اور ہمارے نو جوانوں کو جو سٹائپن اور میڈی کلیم پالیشی جب تک اکیلوں کو پورے فیملی کے لیے نہیں ملے گی تب تک ہم لوگ دم نہیں لیں گے اور بھارت سرکار اور اسٹیٹ سرکار جو بھی ہو وکیل کا پریوار سرکشت ہو اور دیش میں جب تک وکیل رہے گا تب ہی تک سرکار رہے گی اگر وکیل ایک سائیڈ ہوگا تو سرکار بھی ایک دوسری سائیڈ ہوگی یہ ہم آپ سبی لوگ کو آوہان کے ساتھ کہتا ہوں وکیل ایک تا وکیل یہ ہے کہ وکیل اس ہندوستان کی جتنی بھی جنتہ ہے جو لوگ بھی پریشانی میں ہوتے ہیں ان کی سرکشہ کے لیے سامنے آتے ہیں ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں ان کو ان کے ادھکار دلاتے ہیں لیکن وکیلوں کو اپنے ادھکاری کے لیے لڑنا پڑ رہا ہے ستر سال سے وکیلوں کی سرکار رہی ہے پہلی سرکار بھی وکیلوں کی تھی لیکن کسی بھی وکیل نے اپنے وکیل بھائیوں کے لیے آج تک کچھ نہیں سوچا کوئی سٹائی پینڈ کبھی نہیں ملا آج تک نہیں ملا ہم کو ستر سال کے بعد آواز اٹھانی پڑ رہی ہے اور ہمارے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوتا ہے کہتے ہوئے ہمیں شرماتی ہے کہ وکیلوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی بھی بینک لون نہیں جاتا اگر پتہ چلتا ہے کہ یہ وکیل ہے ہمارے پاس فون آتے ہیں کہ آپ کا جو بینک کا ریکارڈ بڑا اچھا ہے تو ہم آپ کو نہ دینا چاہتے ہیں ہم آپ کو پلٹینم کارڈ دینا چاہتے ہیں اچھا آپ کیا کرتے ہیں ہم لوئر ہیں نہیں سوری ہم آپ کو نہیں دے سکتے ہیں لون فون آتے ہیں ہمارے پاس کہ ہم آپ کو ہوم لون دینا چاہتے ہیں آپ کا بینک ریکارڈ بڑا اچھا ہے ٹھیک ہے دے دیجئے بھائی آپ کا نام کیا ہے یہ ہے پروفیشن کیا ہے لائر سوری سوری ہم نہیں دے سکتے مطلب ہمیں بینک گھر کے لیے لون تک نہیں دیتے ہیں ہمارے پاس جو مجبور لوگ آتے ہیں ان کے پاس دینے کے لیے فیس نہیں ہوتی بڑے بڑے لائرز کی بات الگ ہے لیکن جو لوگ آتے ہیں مجبوریاں پسک بھی ان کے پاس پیسے دینے کے لیے نہیں ہوتا ہمیں ہم لوگ غریبوں کے مدد کرتے ہیں اور غریب عالت میں رہ جاتے ہیں ہم جو ہائی کوٹ میں جو روپز پہنتے ہیں اس روپ کے پیچھے ایک چھوٹا سا کپڑے کا پیس لٹکا ہوتا ہے ہماری فریٹرنیٹی جو ہے راجہوں کے ٹائم پہ جو راجہ کے دربار میں کسی کرمیل کو جب پکڑ کے لاتے تھے اسی کو کرمیل کو بھی اور ایکیوز کو بھی اور پروسیکوشن کے طرف سے لائر پروائیڈ کیے جاتے تھے تو جب کیس ختم ہو جاتا تھا تو لائر جو ہے وہ کلائنٹ کی طرف اپنی پیٹ کر کے کھڑا ہو جاتا تھا کہ بھئی آپ نے جو فیس ڈالنی ہے اس میں آپ کو جو مرضی ہے جو آپ کی حیثی ہے تو اس کے اکارڈنگ لیا اس کے اندر فیس ڈال دو اس قسم کا ہمارا پروفیشن ہے اور اگر سوسائٹی میں ہمیں اس قسم کا جو ہے وہ سپورٹ ملے گا جس قسم کی جو ڈیمانڈ ہیں تو ہم لوگ اور اچھا سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ کونٹریبیوٹ کر سکتے ہیں یہی میرا کہنا ہے موسیقی